السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دیکھئے اس ویڈیو کو میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اپنا ولی رحمانی اور آج سے ایک سال پہلے یعنی پندرہ سپتمبر دوہزار تئیس کو میں ایک ویڈیو بنایا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پھر سے اس ویڈیو پر اپنی ایک نظر ڈال دیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو دس لاکھ مسلمانوں تک پہنچا دے جو مجھے صرف سو روپے دے میں ایک لاکھ روپے یہ ایک ہزار روپے کی بات نہیں کرتا میں صرف سو روپے کی بات کرتا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشنز ہیں پہلا یہ کہ آپ خس کر کہیں کس لڑکے کا پیسے کمانے کا نیا سکین ہے اور کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں دوسرا یہ کہ آپ فوراً سو روپے ٹرانسفر کریں اس دیئے ہوئے نمبر پر جی ہاں آپ نے دیکھا کہ پچھلے ویڈیو میں میں سو سو روپے مانگ رہا ہوں تاکہ گریب مسلمانوں کے لئے ایک سکول بنا سکوں وہ ویڈیو پندرہ سپٹمبر دوہزار تئیس کی تھی آج پندرہ سپٹمبر دوہزار چوبیس ہے آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں پیچھے جو بلڈنگ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ وہی بلڈنگ ہے جس کی پہلے چھت کی بھی ڈھلائی نہیں ہوئی تھی آج تین سو پینسٹھ دنوں کے بعد پوری عمارت تیار ہے اور اس ویڈیو میں میں اکیلا تھا میں تنہا تھا آج میرے پیچھے میری پوری کی پوری فوج ہے یہ کونسی فوج ہے یہ وہ فوج ہے جس نے یعظم اٹھایا ہے کہ اس ملک سے گریبی کو مٹا کر رہیں گے یہ وہ فوج ہے جس کے دل میں یقین ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ امیر اور گریب کے تعلیمی نظام الگ نہیں ہو سکتے مگر امیر اور گریب کے سکول اور مدر سے الگ نہیں ہو سکتے اس فوج کے ہاتھ میں بندوک اور تلوار تو نہیں مگر ہاں اس فوج کے دل میں یہ یقین ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ کتاب اور کلم کی طاقت سے وہ اس دنیا کو اور بہتر دنیا بنا سکتے ہیں کیا آپ ہمارے سکول کو صرف بہار سے دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے سکول کے اندر چلے ہمارے کلاس رومز کو دیکھیں ہمارے لائبریری کمپیوٹر لاب ٹیچر سے ملے بچوں سے ملے ہماری مینجنگ ٹیم سے ملے آئیے میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں اور ہمارے سکول کے مینجمنٹ کمیٹی سے ملاتا ہوں ہمارے کلاس رومز کو دکھاتا ہوں ٹیچر سے ملواتا ہوں اور بچوں سے ملواتا ہوں یہ ہے ہمارے سکول کا گراؤنڈ فلور اور انٹری کرتے ہی سامنے جو پہلا کمرہ پڑھتا ہے ہمارے سکول میں وہ ہے ویٹنگ لاؤنج آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویٹنگ لاؤنج میں کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ ویٹنگ لاؤنج گیسٹس کے لیے ہے اور پیرنٹس کے لیے ہے جو باہر سے آئیں گے جو بھی لوگ باہر سے آئیں گے اس ویٹنگ لاؤنج میں ویٹ کریں گے آئیے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں ہمارے سکول کا کانفرنس روم دکھاتا ہوں جہاں مینجمنٹ ہماری مینجنگ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے تاکہ میں آپ کی ملاقات ہمارے سکول کی مینجنگ کمیٹی سے کروا سکوں ابھی میں ہمارے سکول کے کانفرنس روم میں کھڑا ہوں اور میں آپ کو میری ٹیم سے ملانا چاہتا ہوں ہمارے سکول کو لیڈ کر رہی ہے ہمارے سکول کے ایڈنسٹریٹر مس اسمہ آلم اور ہمارے جنرل مینجر مسٹر ابیشیق مخرجی بھی ہمارے ٹیم میں ہے ہمارے ساتھ مسٹر شمس قمر نوری ہے جو دین ریسیڈنس ہے ہمارے ساتھ مسٹر عبدالحادی ہے جو ایچ آر مینجر ہے ہمارے ساتھ مسٹر زفر نیازی ہے جو میڈل سکول یعنی میڈل سکول کی جو لیول ہے اس کے کارڈنیٹر ہے ہمارے ساتھ مولانا فیاض الدین ہے جو اسلامی سٹڈیز کے کارڈنیٹر ہے اور یہ وہ ٹیم ہے جو چھ سال سے مسلسل محنت کر رہی ہے پربانیہ دے رہی ہے اور اس سکول کو یہاں تک پہنچانے میں کے لیے محنت کر رہی ہے جو یہ سفر ہے ہزار سکوئر فیٹ کے اپارٹمنٹ سے لے کر اتنی عظیم اور آلیشان سکول کا اس سفر کو اس ٹیم نے مل کر تیہ کیا ہے ہمارے ساتھ فرحانہ کلسم مہم ہے جو کی پرپریٹری لیول کی کارڈنیٹر ہے ساجدہ تبسو مہم ہے جو فاؤنڈیشن لیول کی کارڈنیٹر ہے ہمارے ساتھ مسٹرنکو بھٹا چاریا ہے جو دین اکیڈمکس ہے ہمارے ساتھ مس گزالہ امام ہے جو دین سٹوڈنٹس ویل فیر ہیں آپ یہ آلیشان سکول دیکھ کر اور ورلڈ کلاس سکول دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تین سو پیسٹ دن میں یہ کیسے بنیا آپ نے اکثر مجھے دیکھا ہے میری ٹیم کو کبھی نہیں دیکھا آپ مجھے جانتے ہیں میری ٹیم کو نہیں جانتے ہیں یہ وہ ٹیم ہے جو خاموشی سے پردے کی پیچھے رہ کر کام کرتی ہے اور جب آپ کے پاس ایسی ٹیم ہو اور اس ویڈیو کے ذریعے میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر اچھی ٹیم ہو تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس ٹیم میں سے ہر فرد کو یہ معلوم ہے کہ محنت ہم سب برابر کرتے ہیں مگر دنیا صرف مجھے یعنی ولی رحمانی کو جانتی ہے ان میں سے کسی کو نہیں جانتی ہے اور شیطان ان کی دلوں میں کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور ڈالتا ہوگا کہ محنت تو ہم سب برابر کرتے ہیں پھر دنیا صرف ولی رحمانی کو کیوں جانتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ پلٹ کر یہ شیطان کو یہ جواب دیتے ہوں گے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہم خالص اللہ کی رضا کیلئے کام کرتے ہیں اور اس جواب کی وجہ سے اللہ نے 365 دن میں ایک ورلڈ کلاس کل کھڑا کر لیا اس میسج کو میں ہر ادارے والوں تو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خالص اللہ کی رضا کیلئے کام کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایسی ٹیم ہو جو ٹائرلسلی اور ایفرٹلسلی کام کرے سیلفلسلی کام کرے خالص اللہ کی رضا کیلئے کام کرے اور ان کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو تو یہ کام 365 دن میں ہم سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ابھی میں آپ کی ملاقات ہماری سکول کی مینیجنگ کمیٹی سے کروایا ہمارے کانفرنس روم میں ابھی میں خیرہ ہوں ٹریننگ روم کے باہر اور ٹریننگ روم کے اندر ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمارے سکول کے سارے ٹیچرز آئیے میں آپ کی ملاقات ہمارے سکول کے ٹیچرز سکت پاتا ہوں السلام علیکم یہ ہے ہمارے سکول کی ٹیچنگ سٹاف اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بنا ہمارے سکول کا ویجن ہمارا مشن کبھی پورا نہیں ہو سکتا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سکول کی ریڑ کی ہڈی ہے اور میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ سکول جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی انفرسٹرکچر یہ صرف ایک دھانچہ ہے اس دھانچے میں ابھی روح ڈلنی باقی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو روح ڈالیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو لیڈرز بنائیں گے ان کی محنت ان کی قربانی ان کی کونٹریبیوشن کے بینا اس سکول کا ویژن کبھی پورا نہیں ہو سکتا تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹیچرز کو آپ ہمیشہ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں میں چاہتا تھا کہ ہمارے ٹیچرز ایک ایک ٹیچرز کی میں سے بات کروں اور ان کی اپنی باتیں آپ تک پہنچاؤں پر ہمارے پاس ایتنا وقت نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ کوئی دو ٹیچرز بولنٹیر کر دیں اور وہ اپنی تاثرات ہمارے ویڈرز تک پہنچا سکے تو ہمارے ساتھ سانا گزل میم ہے جو بچوں کو بچوں کو ماتھماتکس پڑھاتی ہیں so میم I would like to know what it is to be a teacher according to you میم if you could let our viewers know میم اسلام علیکم according to me sir teaching is the best feeling where I can be with the young minds and foster and facilitate them so that they can excel in every field in their life in days to come inshallah lovely ma'am great to know that الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ناصر سر بھی ہے ناصر سر بچوں کو science پڑھاتے ہیں اسلام علیکم عرمت اللہ as a teacher what I believe education is not just about acquiring knowledge it's about describing the power within yourself to transform the world lovely sir great 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 views that you hold الحمدللہ رب العالمین تو یہ ہمارے teachers ہے انشاءاللہ hopefully کبھی اور میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جہاں ہمارے سارے teachers اس ویڈیو میں بات کر پائیں گے اور ہمارے سارے teachers کی باتشیت آپ تک پہنچ پائیں گی پر فیلحال میں آپ سے بس اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سارے teachers کو آپ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں teachers سے ملنے کے بعد آئیے میں آپ کو ہمارے سکول کی کچھ classroom دکھاتا ہوں اور کچھ بچوں سے ملاقات کرواتا ہوں ابھی میں class 2 میں ہوں اور ہر class میں ہمارے 40 بچوں کی بیٹھنے کی capacity ہے اور جتنے بھی primary classes ہمارے یعنی nursery kg 1 اور 2 ان primary classes میں ہر class میں ہمارے دو کلاس teachers ہوتے ہیں کیونکہ اس age group کے بچوں کو زیادہ guidance زیادہ care کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہر classroom اسی طرح سے typical classroom ہے جہاں پہ white board ہے ایک smart board ہے یعنی interactive flat panel اور ہمارے سارے classes اسی طرح سے typical classrooms ہیں یہ سارے ہمارے پیارے پیارے اور بہت ہی اچھے بچے ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ یہ بچے بڑے ہو کر اسکول سے پڑھ کر آئی ایس آئی پی ایس officer بنے scientist بنے research research کرنے والے بنے اور entrepreneurs بنے اور اس قوم کی اور اس ملک کے مستقبل کو بدلنے والے بنے انشاءاللہ ابھی میں آپ کو ہمارے سکول کا ایک primary class یعنی class 2 دکھایا اب ہم جا رہے ہیں ہمارے سکول کے senior most class یعنی class 7 میں یہ ہے class 7 کے بچے السلام علیکم وآلیکم یہ ہمارے senior most class ہے اور بہت ہی محنت سے بچے پڑھائی کر رہے ہیں کبھی کبھی شرارت بھی کر لیتے ہیں پر اکثر محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سکول کا جو وزن ہے اس کو فلفل کیا جائے کیوں ایسے ہی کرتے ہیں آپ لوگ چلی ماشاءاللہ آئیے میں آپ کو ہمارے سکول کا computer lab دکھاتا ہوں اس وقت computer lab میں class 4 کے بچے بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ computer teacher بھی ہے اور class teacher بھی ہے جو بچے کو computer چلانا سکھا رہے ہیں اور technology کو استعمال کرنا سکھا رہے ہیں اس وقت ہمارے computer lab میں 20 computer ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے technology کو صرف استعمال کرنے والے نہ بنیں بلکہ ہمارے بچے technology کے ذریعے اس دنیا کو contribute کرنے والے بنیں انشاءاللہ آئیے میں آپ کو ہمارے سکول کے library میں لے چلتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے سکول کا جو library ہے یہ most comfortable space ہے اور ایسی جگہ ہے جو بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ کیونکہ centralized AC ہے اور بہت unconventional library ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کرسی table chair اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں بہت ہی comfortable space ہے یہاں بچے آرام سے relax ہو کر اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں اور آرام سے اپنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں آپ بیٹھ کر بچے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بچے اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور ابھی initially ہم نے library کو شروع کیا ہے ہزار کتابوں سے یہ ہزار کتابیں ہیں الگ الگ section ہے children section ہے Islamic books کی section ہے autobiographies ہے encyclopedia ہے اور ہماری librarian mem ہے وہ بھی اپنی کتاب پڑھ رہی ہیں بچے بھی اپنے کتاب پڑھ رہے ہیں ایک ایسا space ہم نے بنایا ہے جہاں بچے چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ایک reading culture ہم build کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ readers are leaders اس ویڈیو کے ذریعہ ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں پیغام یہ ہے کہ آج جب ہم ایک سال سے کم کے اندر ہم نے ایک world class school بنا لیا ہے الحمدللہ رب العالمین تو کئی سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے مبارک بات دیتے ہیں کہتے ہیں ولی بھائی آپ مبارک ہو کہ آپ نے ایک سال سے کم وقفہ میں آپ نے اتنا شاندار school بنایا ایک building نہیں بلکہ دو building ہیں ہماری school building ہماری hostel building اسی ہزار square feet built up area construction جو construction line کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک سال کے اندر اتنا بڑا کام ہو جانا یہ آسان کام نہیں تھا یہ کیسے ہو گیا جب لوگ مجھے مبارک بات دیتے ہیں تو میں ان کا شکریہ عدا کرتا ہوں مگر ان کے لوٹ جانے کے بعد جب میں خود میں تدبر کرتا ہوں غور و فکر کرتا ہوں تو میرے دل سے آواز آتی ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا واللہ ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو واللہ ہی میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ ہاں میں نے یہ محنت تو کی میں نے قربانیاں دی مگر میری محنت اس لائق تو نہیں تھی کہ ایک سال کے اندر ایک ادارہ خرا ہو جائے ایک سال سے کم وقفے میں اتنا شاندار world class school خرا ہو جائے اور مجھے لگتا ہے میری اسی کیفیت کی وجہ سے کہ میں ہر چیز اللہ کی طرف منصوب کر دیتا ہوں کہ صرف اللہ کی وجہ سے ہماری محنت کی ہم نے محنت کیا پر ہماری محنت اس لائق تو نہیں تھی ہماری محنت اتنی بھی نہیں تھی کہ اتنا شاندار ادارہ خرا ہو جائے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کیفیت کی وجہ سے کہ ہم ہر چیز اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ کی مدد کے بنا ہم یہاں تک نہیں پہنچ باتے اس لئے اللہ نے اس ادارے کو ایک سال سے کم وقفے میں اتنا عطا کر دیا الحمدللہ بھی عالمین اور ہاں آخر میں اتنے سارے لوگوں کا حلال پیسہ اتنے سارے نیک اور بھلے لوگوں کا حلال پیسہ سو سو روپے دینے والوں میں گریب بھی تھے امیر بھی تھے سارے لوگ تھے رکشہ چلانے والے لوگ بھی تھے ڈاکٹرز بھی تھے انجینئرز بھی تھے سارے لوگوں کے نیک نیتوں سے جن لوگوں نے سو سو روپے دیئے اپنے حلال پیسوں سے لوگوں نے اس ادارے کو بنایا ہے اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ادارے میں لگے ہوئے ہر فرد کا ایک ایک پیسہ حلال ہے لوگوں نے نیک نیت سے پیسہ دیا خالص اللہ کے لیے پیسہ دیا سو سو روپے دیئے اور ان کے حلال پیسوں کی وجہ سے اس برکت کی وجہ سے یہ ادارہ ایک سال میں کھڑا ہو پائے آپ سبھی کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تین سو پیسہ دن میں کیا نہیں ہو سکتا اور تین سو پیسہ دن میں کیا ہو سکتا ہے اپنے کا آخری میسج کے ساتھ اور ایک سوال کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو میں ختم کرنا چاہوں سوال یہ ہے کہ اگر ایک پچیس سال کے نوجوان سے اللہ تعالیٰ نے تین سو پیسہ دن میں یہ کام لے لیا تو پھر ہمارے قوم کے وہ بڑے بڑے لیڈرز کہاں ہیں وہ نیتہ کہاں ہیں وہ ایڈوکیشنسٹ تنک ٹینک دینے کا ارادہ ہو اور اللہ پر یقین ہو تو پھر ہم یہ سب لوگ یہ کام تین سو پیسہ دن سے کم میں کر سکتے ہیں ایک آخری گزارش آپ سے کہ میری اس ویڈیو کو ان سارے لوگوں تک پہنچا دیں آپ جن لوگوں نے سو سو روپے دے کر اس ادارے کو بننے میں مدد کی تاکہ وہ دنیا سے کہہ سکے کہ دیکھو ہم نے ایک نوجوان پر یقین کیا اور اس نوجوان نے ہماری یقین کی لاج رکھ لی